لَلَا لَا 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 لَ صدق اللہ مولانا العظیم آج کے رزق حلال کی فضیلت اور رزق حرام کی مضمت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر زہیر عباس قادری آپ کے سامنے حاضر ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے رسولو یا ایوہ الرسل اے رسولو کلو من الطیبات رزق حلال کھاؤ پاکیزہ چیزیں تناول فرماؤ وعملو صالحا اور نیک اعمال کرو تو جو بھی حکم ہے اللہ تعالی رسولوں کو فرماتا ہے وہ تو کھاتے ہی پاکیزہ ہیں وہ تو اعمال سالحہ کرتے ہیں ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے مگر حکم رسول کو ہوتا ہے اور سبق ان کی امت اور بعد میں آنے والے امتوں کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور رزق حلال کھاؤ تاکہ تم اللہ تعالی کے نیک بندے بن سکو اور تمہاری دعائیں قبول ہو سکیں آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رزق حلال کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے رزق حلال ہم کتنا ڈھونڈتے ہیں کتنا کھاتے ہیں اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ رزق حلال کھاؤ تو پتا چلا کہ رزق حلال تلاش کرنا اور تلاش کر کے کھانا یہ واجب ہے ہم پر یہ بات واجب ہے ہم پر کہ ہم رزق حلال ہی کھائیں اور رزق حرام سے بچیں جیسا کہ سمعون للکذب اکالون للسحط اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں ایک تو جھوٹ بولتے ہیں دوسرا وہ حرام کھاتے ہیں لہٰذا جو بندہ مومن ہے وہ حرام نہیں کھاتا کیونکہ اس کا یہ یقین کامل ہے کہ وہ اس اللہ کا بندہ ہے جو رب العالمین ہے ہمیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بتا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جب قرآن پاک اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اللہ تعالی کو رب ہونا ظاہر فرماری ہے یعنی پالنے والا ہونا ظاہر فرماری ہے تو پتہ چلا جو عالمین کو پالتا ہے کیا وہ ایک بندی کو نہیں پالے گا یقیناً وہ پالے گا لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالی کو رب مانیں کیونکہ اللہ کا اپنا فرمان ہے مجھے رب تسلیم کرو کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اس زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو تو پتہ چلا کہ ہم سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ان چند آیات تیبات سے پتہ چلا کہ رزق حلال دینے والا اللہ ہے بلکہ رزق دینے والا عطا فرمانے والا اللہ ہے ہمیں اس پر یقین کامل رکھنا چاہیے جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر اٹھا لی ہے یعنی اپنے ذمہ جس چیز کو لے لیا ہے اب ہمیں اس چیز کے پیچھے ناجائز طریقوں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی بھاگا تو مطلب یہ نکلے گا کہ شاید وہ اللہ کو رب نہیں مانتا وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں وہ حرام کماتے ہیں وہ لوگ جو چوریاں اور ڈاکے ڈال کر پھر مال و دولت لیتے ہیں وہ حرام کماتے ہیں اور ان کا ایمان کچھا ہوتا ہے ان کا ایمان پکا اور پختا اور مستند ایمان ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایمان کچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کے طرف بھی دوڑتے ہیں جس نے اللہ کو رب مان لیا دل سے ایمان سے تسلیم کر رہی ہے وہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ وہ حلال کھائے گا اس لیے آقا علیہ السلام انشاء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معدی قرب بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جس شخص کے پیٹ میں لقمہ حرام گیا ہو اور بظاہر وہ درویش بنا ہوا ہو بظاہر وہ فقیر بنا ہوا ہو پراغندہ بکھرے ہوئے بال ہوں پھٹے ہوئے کپڑے ہو اور اللہ کی راہ کے لیے وہ فقیرانہ لباس پہن کر وہ جیتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کہ رو رو کے دعا کرے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی چالیس دن تک کیوں جس اس کے جسم کے اندر جو خون چل رہا ہے گردش کرنے والا خون وہ تو لقمہ حرام کا بنا ہوا ہے پھر کیسے دعا قبول ہوگی لہذا وہ لوگ جو ایک طرف عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے انہیں چاہیے اس حدیث پاک و غور سے سماعت کریں اور اس پر غور کریں توجہ کریں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اگرچہ اس کو مشکل پیش آئے تو فرمایا الکاسب حبیب اللہ وہ اللہ کا دوست ہے جو خود قصب کرے اور رزق حلال کے لیے تگو دو کرے رزق حلال کے لیے محنت کرے اور سفر بھی کرے مشقت اٹھائے تو رزق حلال جیسے رزق حلال تلاش کرنا بھی ایک ثواب ہے اور جیسے کہ فرض عبادات ہیں ان میں سے چونکہ رزق حلال تلاش کرنا بھی فرض ہے لہذا اور یہ فرض عبادت ہوا گویا کہ ایک شخص رزق حلال کے تلاش میں نکل آپ نے لیے اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتا ہے بیوی بچوں کو ماں باپ کو چھوٹے بہن بائیوں کو اپنے آپ کو حلال کھلانا چاہتا ہے تو جب تک وہ رزق حلال کی تلاش میں رہا یا میں نے تو مزدوری میں رہا اس کا رہنا عبادت ہے چاہے وہ کسی آفس میں ہو چاہے وہ دہاری میں ہو چاہے وہ کسی بس پر ہو چاہے وہ کسی مکان کی تعمیر میں ہو چاہے وہ کسی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہو جب کسی آفیسر کی کسی دہاری دار کی کسی مزدور کی کسی کاروباری کی کسی بزنسمن کی کسی تاجر کی نیت یہ ہوگی کہ اس نے رزق حلال کمانا ہے تو یقیناً رب کائنات اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار فرماتا ہے ایک بات ارز کروں اسلام آباد کے سنڈے مارکیٹ میں اتوار بازار میں ایک شخص تھا اس نے کوٹ خریدا اور کوٹ خرید کر اپنے گھر لے گیا اس نے دھونے کے لیے اس کو صاف کیا اور اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ یہ کوٹ میں صاف کرلوں اس کی جیبیں چک کرلوں کوئی چیز نہ ہو تو اس نے دیکھا کہ اس میں سے دس ہزار ڈالرز نکلے ہیں دس ہزار ڈالرز اور اس نے وہ کوٹ دو سو کا خریدا تھا دس ہزار ڈالرز اس میں سے نکلے ایک پاکستانی مزدور کے لیے دس ہزار ڈالرز کافی رقم ہوتی ہے اس سے وہ اچھا بزنس چلا سکتا ہے اور اس سے کئی سالوں تک وہ گھر رنٹ پر لے سکتا ہے اور بھی کافی اس سے کام کر سکتا ہے مگر وہ شخص اتنا ایماندار تھا اس نے بندہ اینا چیز کو خود بتایا کہ میں نے وہ سارے سارے پیسے جو ہیں وہ واپس گیا اس کے پاس جو بزنس مین ہے جو کاروباری ہے اس کے پاس واپس گیا اور جا کر اسے کہا بھائی میں نے دو سو کا کوٹ خریدا ہے دو سو کے بدلے دس ہزار ڈالرز نہیں آتے یا واپس رکھ لو اور اسے بقیادہ بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا اور اس نے وہ پیسے واپس ہر صورت میں واپس کیے اسی طرح یو ایس اے کے اندر یا پھر یوکے کی بات ہے ایک وہ پاکستانی تھا کہ جس نے چالیس لاکھ روپے جو اسے کہیں سے ملا تھا اس نے واپس کیا اور ہاں وہ ٹیکسی ڈرائور تھا تو اس نے چالیس لاکھ روپے واپس کیے جو ایک پیسنجر کے تھے ایک سواری کے تھے واپس کرنے کے بعد یہ خبر پور دنیا کے اخبارات میں پھیلی اور سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرونک میڈیا پر بھی یہ پھیلی اور اس نے اپنے ملک کا اسلام کا نام روشن کیا کہ میں رزق حلال کمانے کے لیے آیا ہوں مجھے دس ڈالرز کی سواری اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا منظور ہے مگر مجھے چالیس لاکھ حرام کے نہیں چاہیے کہ ایک عام انسان اگر رزق حلال کے لیے اتنی تگو دو کرتا ہے اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے تو یقین جانے دیکھیں کہ رب کانات کے فرشتے ہوئے آسمانوں پر اس انسان پر ناز کرتے ہیں جو رزق حلال کماتا ہے جو رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے ہر صورت رزق حلال ہی کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں کیونکہ رزق حلال کھانے والے بچے بدتمیز نہیں ہوتے ماں باپ کا نام ڈبونے والے نہیں ہوتے ماں باپ کو زلیل کرنے والے نہیں ہوتے جن کی رگوں میں رزق حلال جائے وہ ماں باپ کے پاؤں دھو دھو کر پیتے ہیں وہی بچے سوسائٹی میں آپ کے خاندان اور آپ کے ملک و ملت کا نام روشن کرتے ہیں اور خدا نخواستہ جس نے حرام مال کسرت میں جمع کر کے اپنے بچوں کو کھلایا وہی بچے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں بھیجتے ہیں وہی بچے والے دین کو بڑھاپے میں زلیل کرتے ہیں وہی بچے ملک و ملت کی بدنامی کا اور بدتاریفی کا سبب بنتے ہیں لہٰذا اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کو پنائیں حرام کو چھوڑیں اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنا اپنانا آگے پہنچانا نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین ایمان کی کرن ہدایت کی شمع وصال اردو